اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں اس وقت افریقہ کے ایک ملک یوگنڈا میں موجود ہوں جسے پرل آف افریقہ بھی کہا جاتے ہیں اس ملک کی آبادی تقریباً ساڑھے چار کروڑ ہے کرمسین کی شلنگ ہے اور پاکستانی روپے میں یہ تقریباً کوئی اٹھارہ شلنگ آ جاتے ہیں بلکہ جب میں آیا تھا اس وقت تو انیس آ جاتے تھے اب شاید کوئی سترہ اٹھارہ آ رہے ہیں کیونکہ جس تیزی سے پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑی بہت ویرییشن آ سکتی ہے ملک بہت اچھا ہے بہت ہی اس کا موسم بہت ہی شاندار ہے اس وقت دھائی تین بجے دوپیر کو ہم ایک اپارٹمنٹ کی ایک بیلڈنگ ہے جس کی روف ٹاپ پر بیٹھ کر یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اب اس وقت یہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ کوئی تئیس ڈگری ہے بہت ہی خوشگوار موسم تھنڈی ہوا چال رہی ہے یہاں پہ آپ اگر میری بیگراؤنڈ پر دیکھیں تو ہر طرف آپ کو گرینری ہی گرینری نظر آئے گی کسی درخت پر کوئی ڈسٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی صاف سترا ملک ہے ویسے تو یہ ایریا جس میں یہ اپارٹمنٹ ہے یہ یہاں کا کمپالا جو کیپٹل ہے اس کا پوش ایریا کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ صفائی نسبتاً بہتر ہے باقی شہر سے لیکن اوورال یہ ملک کافی بہتر ہے لوگ بڑے ڈسپلنٹ ہیں صفائی پسند ہیں بلکہ یہاں پہ جس بیلڈنگ میں ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ بیلڈنگ میرے اس میں جو اپارٹمنٹ میرے ایک دوست کا ہے جن کا یہاں پہ گاڑیوں کا بزنس ہے اور یہاں کی کار اسوسییشن کے صدر بھی ہیں سجاد صاحب ہے میرے دوست جو کہ سیان موٹرز کے مالک ہیں اور یہاں پہ بہت وسیع کاروبار ہے ان کا اب ہم آتے ہیں یوگنڈا کی طرف کہ یہاں کے لوگ بہت ہی سوفٹ سپوکن ہیں نرم گفتار ہیں انگلیش بہت اچھی بولتے ہیں بلکہ مجھے دوسرے ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ لوگوں کو انگلیش نہیں آتی ہے تو ہم جیسے لوگ جو باہر سے جاتے ہیں ان کو پھر کمیونکیشن میں بڑی پرابلم آتی ہے ییسے ترکی اب وہاں پہ بہت زیادہ ٹوریسٹ آتے ہیں لیکن ان کا جو عام ٹرکیش ہے وہ انگلیزی نہیں سمجھتا زیادہ تر لوگ انگلیش یا سمجھتے نہیں ہیں یا بولنا نہیں چاہتے ہیں کہ انگلیش کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کسی عام راگیر سے کسی کورا چننے والے سے کسی بھکاری سے بھی بات کریں گے تو وہ بھی بہت اچھی انگلیش میں بات کرے گا یہاں پہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن سے نواز رکھا ہے ہم ایسے ممالک میں تو جاتے ہیں جہاں پہ بڑی بڑی خوبصورت بیلڈنگز ہیں بہت خوبصورت نظارے ہیں لیکن وہ زیادہ تار مین میڈ ہے یہاں پہ گوڈ میڈ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نظارے تخلیق کیے ہوئے ہیں یہاں بڑی خوبصورت آبشارے ہیں دریائے نیل کا ایک سورس جو ہے وہ یہاں یوگنڈا میں بھی ہے اس کی بھی ہم آپ کو سیار کروائیں گے ہم آپ کو یہاں کی آبشارے بھی دکھائیں گے ہم یہاں پر آپ کو ان کے خوبصورت بڑے بڑے جنگل بھی دکھائیں گے اور جنگل میں جو قدرتی حیات ہے جو جنگلی لائف ہے جو جنگل کے جانور ہیں وہ بلا جھجک بغیر کسی پریشانی کے خوف کے کہ انسان آکے انہیں شکار کر لیں گے اس کے بغیر وہ نیچر کو انجائے کرتے ہیں اپنی لائف کو انجائے کرتے ہیں وہاں پہ پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اس کی سفاری بھی کروائیں گے پھر یہاں پہ کس قسم کے ہوتیلز ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے میں یہاں پر دریائے نیل کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ دنیا کا لمبا ترین دریائے ہے اور یہ وہ دریائے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے یہ وہ دریائے جس پر چھپن سے زیادہ ڈیمز بن چکے ہیں اور یہ وہ دریائے ہے جو بہت زیادہ ممالک میں سے ہو کر گزرتا ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہو رہے ہیں وہ جگہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دریائے نیل اور وکٹوریا لیک اکٹھے ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ کو الیدہ ہی پانی نظر آئے گا یہاں پر آپ کو باقاعدہ ایسے محسوس ہوگا کہ یہاں نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے یہاں سے اس کو سورس آف ریور نائل اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں زمین سے پانی اوپر آ رہا ہے نیچے کیا سورس ہے ابھی تک اس کو کوئی جان نہیں پایا کہ نیچے کہاں سے پانی آئے جا رہا ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہا دا سورس آف ریور نائل جنجا ورلڈز لانگ ایس ریور اور اس کے اندر یہ ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے اور یہاں پر لوگ باقاعدہ خریداری کیا کرتے تھے لیکن آج کل دریاء کا پانی بڑھ جانے کی وجہ سے یہ مارکیٹ اس طرح آپریشنل نہیں ہے لیکن یہ بھی اپنی نویت کی ایک انوکھی مارکیٹ ہے آپ نے شاید ہی کہیں اس طرح بیتے ہوئے دریاء کے این سینٹر میں مارکیٹ دیکھیو یہ ہمارے دوست ہیں جو پاکستان سے ہمارے ساتھ آئے ہیں یہ ساتھ عادل زشان ہے جو چھپ چھپ کے اس وقت علیدہ اپنے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو ہم سپیشلی پاکستان سے یہ یوگنڈا کو ایکسپلور کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ یہاں کے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں اس وقت ہم رات کے ٹائم لیک وکٹوریا کے اندر موجود ہیں یہ دیکھئے ہماری چاروں طرف میلوں تک لیک وکٹوریا آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس وقت ہم نے لیک وکٹوریا کے اندر جو کشتی کا انجن تھا بند کر دیا ہے مکمل خاموشی ہے سناٹہ ہے نیچر کے قریب ہیں کوئی شور نہیں کوئی آواز نہیں صرف پانی کی ہلکی ہلکی سرسراہت ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اتنا سکون موسم بہت شاندار اس وقت جبکہ پاکستان میں ٹیمپریچر پینتالیس چھالیس ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے یہاں پر میکسیمم ٹیمپریچر چھبیس تک جاتا ہے اور اس وقت جو شام کے ٹائم پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ کوئی سولہ سترہ ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور یہاں پر تھنڈی ہوا چل رہی ہے سکون ہے خاموشی ہے سناٹہ ہے اب ہم واپس ادھر آتے ہیں کہ اس کی جو میں نے چیزیں یہاں پہ نوٹ کی ہیں وہ یہ نوٹ کی ہیں کہ ان کا جو بجلی کا یونٹ ہے وہ پاکستانی پچاس روپے کے برابر ہے یہاں پہ کوئی ہزار شلنگ ہے وہ پاکستانی کوئی پچاس کوئی روپے کا یونٹ بنتا ہے پھر یہاں جو پیٹرول ہے وہ ساڑھے پانچ ہزار شلنگ کا ہے جو پاکستانی تین سو چار یا تین سو آٹھ روپے کا لیٹر بنتا ہے پھر ان کا یہاں پہ بلکہ آج کا گرمیوں کے موسم میں یہاں پہ کنو پائے جاتا ہے تو میں نے کنو کھایا کنو مجھے بہت پسند آیا میں اور گیا سوپر مارکٹ وہاں سے میں جا کے کوئی نو کنو اٹھائے ہیں اب وہ نو کنو جو تھے وہ میں نے تیس ہزار شلنگ میں خریدے یعنی پاکستانی کو پندرہ سو روپے پھر یہاں پر جو میں نے اور نوٹ کیا کہ جو لوگ ہیں ان کی تنخائیں اس حساب سے دیکھا جائے تو زیادہ ہے کیونکہ ان کی کرنسی کی ویلیو کام ہے کیونکہ یہاں پہ دس ہزار کا نوٹ ہے بیس ہزار کا نوٹ ہے پچاس ہزار ایک لاکھ شلنگ تک کا نوٹ ہے اور یہاں پر پاکستانی بھی بڑی تعداد نیا آباد ہیں جو کہ زیادہ تر گاڑیوں کے بزنس سے منسلک ہیں یا ہوتلنگ انڈسٹری سے منسلک ہیں کیونکہ ٹورس یہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں پچھے دنوں کرونا کی وجہ سے خاصی پرابلم ہوئی تھی لوگ کافی مشکلات میں آئے تھے ساری دنیا میں یہاں کے لوگ بھی متاثر ہوئے لیکن اب پھر واپس کاروبار بحال ہو رہے ہیں تو خوشحالی آ رہی ہے جو باقی لوگ گاڑیوں کے بزنس سے منسلک ہیں پھر یہاں پر انڈینز بہت زیادہ ہیں یہ جو بیلڈنگ جس میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے یہ بھی ایک انڈین کی ہے یہ جو بیگراؤنڈ پر آپ کو گھر پیچھے نظر آ رہے ہیں یہ اس بیلڈنگ کے مالک کا اپنا ویلہ ہے اور بڑا خمصورت ویلہ اس نے بنایا ہے یہ اس کا چائے کا بزنس ہے یہاں کی چائے بڑی مشہور ہے بلکہ میں نے چائے کے باغات میں جا کر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے تو اب آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اچھی چائے جو ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے اور جو چائے میں مکسنگ ہوتی ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے وہ بھی میں یہاں پر تحقیق کر کے آیا ہوں یہ بھی آپ کے ساتھ جلدی ایک ویڈیو شیئر کروں گا پھر یہاں پر چونکہ جنگل ہے بہت زیادہ یہاں کا شہد بہت مشہور ہے لوگ بڑی دور دور سے لے کے جاتے ہیں یہاں پر جو ٹورسٹ آتا ہے اور یہاں وافر مقدار میں شہد ملتا ہے جو کہ ابھی میں نے خود چیک نہیں کیا ہے میں نے ابھی اس کو ٹیسٹ نہیں کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کوالیٹی کا ہے اگر تو وہ واقعی اچھی کوالیٹی کا ہوا تو پھر میں آپ کو وہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ ان کے کونسے برینڈز اچھے ہیں شہد لینا چاہیے یا نہیں اور اگر اچھا ہوا تو میں اپنے لیے بھی لے کے جاؤں گا لیکن ابھی مجھے موقع نہیں مل سکا کہ میں اس کو خود ویریفائی کر سکوں کیونکہ مجھے وہ انگوری سرکہ اور دوسرے نوازمہ تبیہ ڈونڈنے ہیں مارکیٹ سے پھر اس کے علاوہ یہاں پر جو ان کا سورس آف انکم ہے وہ زیادہ تر ایگری کلچر ہے یہاں کے فروٹس بہت شاندار ہیں اتنا شاندار فروٹ شاید آپ نے زندگی میں کبھی کھایا ہو وہ لوگ جن کے اپنے باغات ہیں جو بغیر مسالے کے بغیر کھاد کے بغیر پیسٹی سائیڈ کے جو فروٹ کھا سکتے ہیں ان جیسے خوش چسیب تو چند لوگ ہیں لیکن یہاں کا جو فروٹ ہے یہاں پہ یہ سارے لوگ بڑے خوش چسیب ہیں کیونکہ وفر فروٹ ہے اور اتنا شاندار ہے بغیر کھاد کے ہے بغیر مسالے کے بغیر دوائیوں کے ہے اور اس کے ٹیسٹ کا مقابلہ نہیں ہے یعنی آپ کو میں نے بتایا کہ آج کل کے موسم میں یہاں پہ کنو بھی ہیں یہاں پہ عام بھی ہیں یہاں پہ ان کا ایک جیک فروٹ ہے وہ بڑا شاندار ہے یہ لوگ کیلہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ہر کھانے میں کیلہ ڈالتے ہیں ان کے کیلے کی بہت زیادہ ڈشیز ہیں یہ شیخز بھی بناتے ہیں اس کے حلوے بھی بناتے ہیں اس کے سالن بھی بناتے ہیں اس کو اوبال کے بھی کھاتے ہیں اس کو فرائی کر کے بھی کھاتے ہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں یہاں پہ کھانے کی ہمیں جو میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ جو ان کے کھانے ہیں وہ ہمارے ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہیں ان کو تو ظاہر ہے وہ اچھا لگتا ہے میں نے مارکٹ میں مختلف گوشت کی دکانے دیکھی ہیں وہاں پہ جو کساب حضرات نے جو گوشت لٹکایا ہوا تھا مجھے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں لگا لیکن ان لوگوں کا شاید وہ ٹیسٹ کا ہے یہ کھاتے ہیں تو مجھے یہاں پہ یہ ایشو تھا کہ میں یہاں پہ کھانا میں نے کیا کھانا ہے لیکن وہ شکرہ کہ یہاں پہ بھی ایک دوست یہ ایسے مل گئے جن کے پاس پاکستانی خان سامنے تھے اور وہ یہاں سے ڈھونڈ کے اچھی چیزیں لے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے کھانے کا میرا مسئلہ حال ہو گیا اور ابھی ہم نے دوسرے شہروں میں جانا ہے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہاں پہ بھی مجھے کوئی اچھی چیزیں مل جائیں گی پھر جو یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے اس میں یہ جو کام کر رہے ہیں کہ پاکستانی یہ مختلف بزنس بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان سے کئی لوگوں نے یہاں پہ آکے ان کی مدد کی ہے اس میں ہماری جو یونیورسٹی آف لاہور ہے جو پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے انہوں نے مختلف ممالک میں جا کے بھی انویسٹمنٹ کر رکھی ہیں کہ وہاں کی لوگوں کی فلاہ کے لیے کام کر رہے ہیں یہاں پہ ایک ساتھ ایک شہر ہے یہ کمپالا جو اس کا کیپٹل ہے اس کے نزدی کی ایک شہر ہے چیبولی اب چیبولی ڈسٹرک میں جو وہاں کا پہلا مسلم ہاسپٹل ہے بہت بڑا ہاسپٹل ہے جو یونیورسٹی آف لاہور نے ان کو بنا کے دیا ہے تاکہ یہاں لوگوں کو اچھی علاج معالجہ کی سہولیات بہت ہی مناسب اور فری میں ان کو دستیاب ہو سکے پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے میڈیکل کالیج بھی جہاں پہ بنایا ہے یہاں پہ انہوں نے یونیورسٹی بھی بنا رکھی ہے اور بھی بہت سے یہاں پہ وہ فلاہی پروجیکٹ بھی چلا رہے ہیں تو جہاں پاکستانی کمیونٹی یہاں کی لوکل ادھر یوگنڈا کی عوام کی خدمت کر رہی ہے یہاں پہ کاروبار کر رہی ہے اپنے خود بھی پیسہ کماری ہے لیکن وہاں پاکستان سے لوگ آ کر بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور بہت سے فلاہی کام یہاں پہ کر رہے ہیں تو اسی طرح ہمیں دوسروں کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ وہ بھی آئیں یہ اس مارکیٹ میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے مثلا مجھے پتا چلا کہ یہاں پر ٹوفیز کی یہ جو بچوں کی کینڈیز ٹوفی ہیں اس کی چار فیکٹری ہیں صرف اتنی بڑی آبادی ساڑھے چار کروڑ آبادی اور چار فیکٹری ہیں اور یہاں پہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی ہے تو ہمارا وی لاؤ وہ لوگ جو دیکھتے ہیں جو پاکستان میں جو اس ٹوفیز کے بزنس سے منسلک ہیں ان کو چاہیے کہ پاک وہاں سے ایکسپورٹ کریں ادھر یہاں بہت پوٹینشل ہے یہاں پر صرف ایک شگر مل ہے یہاں پر شگر مل کی بڑی گنجائش موجود ہے یہاں پر انڈینز آکے بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں بلکہ اب تو چائنیز آگئے ہیں پہلے ان کے پاس سڑکوں کی آلت اچھی نہیں تھی اب چائنیز آکے دھڑا دھڑ یہاں پر ہائیویز بنا رہے ہیں ڈیمز بنا رہے ہیں یہاں پر بڑی بڑی انڈسٹریز لگا رہے ہیں تو یہ والی جو ایکانومی ہے یہ ایک امرجنگ ایکانومی ہے تو یہاں آگے پوٹینشل بہت زیادہ ہے تو آپ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو نہ دیکھئے کہ ہم یورپ جائیں گے ہم امریکہ جائیں گے ہم ادھر جا کے تو ہم زیادہ پیسے کمالیں گے ڈالر کمالیں گے یقیناً کمالیں گے لیکن وہاں آپ کو کمپیٹیشن بہت زیادہ کمپیٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا یہ والی جو مارکیٹس ہیں ادھر بھی پیسے آپ اچھے خاصے کمالیں گے یہاں کمپیٹیشن کام ہے یہاں پہ اس مارکیٹ پہ زیادہ تر جو ہولڈ کیا ہے جو ڈومینٹ کر رہی ہے وہ انڈین انڈسٹری کر رہی ہے یہاں پہ میں نے ٹاٹا موٹرز دیکھے یہاں پہ میں نے بجائی دیکھی یہاں پہ میں نے ان کی بائکس دیکھی اور بہت سی کمپنیاں میں نے ان کی دیکھی ہیں جو یہاں پہ آکے بزنس کر رہی ہیں ان کی موٹر بائکس ان کی ہیں یہاں پہ سینٹری ویر یہاں پنکھے اے سی یہ انڈیا سے آ رہے ہیں تو ایسی بہت سی ایشیاں جو ہم پاکستان میں اچھی پرڈیوز کر سکتے ہیں ریٹ بھی ہمارے مناسب ہیں تو ہم یہاں پہ ٹرائی ضرور کریں تو اس کو اس اینگل سے بھی ایکسپلور کرنا چاہیے پھر اگر آپ ٹورزم کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ملک چل جائیں تو آپ کو وہاں پہ دو چار لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے تو کہیں نہیں گئے ایک نارمل خرچہ ہو جاتا ہے تو اگر اس اینگل سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ دو ازار ڈالر اگر آپ کے پاس ہیں جو پاکستانی تقریباً چار لاکھ روپے بنتے ہیں تو آپ بہت لیوش قسم کا ٹور کر سکتے ہیں اور نیچر کو انجائے کر سکتے ہیں ایک ڈیفرنٹ ایکسپلینس کر سکتے ہیں تو اس اینگل سے بھی یوگنڈا میں بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے امن و امان کی صورتحال بہت اچھی ہے یہاں پہ عام لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ اس طرح کرائم ریٹ بہت کم ہے پھر یہاں پہ آپ جائیں اگر سڑکوں پر تو آپ کو وہاں پر اس طرح بے ہنگم ٹریفک نہیں ملے گی لوگ ڈسپلن میں چلتے ہیں یہاں پہ سڑکوں کے درمیان اس طرح سے بڑی بڑی گرین بیلٹس نہیں ہیں سڑکیں کو بہت زیادہ چوڑی نہیں ہیں لیکن لوگ اپنی لین کا خیال رکھتے ہیں اس وجہ سے پھر بعض اوقات جب راشارد ہوتے ہیں چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے یا شاپنگ کے وقت لوگ نکلتے ہیں تو لمبی لائنیں لگتی ہیں ضرور لیکن اس کے لیے ایک اور بہتر متبادل یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ پہ دھیروں بائکس والے مل جائیں گے جو آپ کو آرام سے کہیں پہ بھی آپ نے جانا ہو تو لے جاتے ہیں ان کو بوڈے کا جاتا ہے تو وہ بوڈے ایزی لی اویلیبل ہیں آپ کسی بھی گلی کی نکر پہ چل جائیں کسی سڑک پہ چل جائیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی دو چار پانچ بوڈے آرام سے مل جائیں گے مین روڈ پہ تو اور زیادہ تعداد مل جائیں گے وہ بڑے مناسب سے پیسے لیں گے اور آپ کو جہاں کہیں گے وہاں پہ پہ پانچا بھی دیں گے تو یہ ایک مزیدار چیز ہے یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ان کی عام ہائیس ویگنز ہیں جیسی پہلے لاہور میں بھی چلا کرتی تھی آپ بھی بعض روٹس پہ چلتی ہیں وہ یہاں پہ ملتی ہیں پھر یہاں پہ یہ جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ رشوت بھی چلتی ہے وہاں پہ اگر کہیں کوئی آپ نے غلطی کر لی ہے تو وہ کہیں گے کہ آپ نے پیسے ادھر جو دینے ہیں تو وہ پیسے آمیں دے دیں تو ہم لے لیتے ہیں اگرچہ یہ غلط بات ہے لیکن میں اوورال چونکہ پورا تعرف کروا رہا ہوں تو آپ کو یہ ذکر کرنا بھی مناسب ہے کہ یہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ یہاں جو ہوتیلز ہیں ان میں ایک ایشو ضرور ہے کہ زیادہ تر ہوتیلز وہ ہیں کہ جہاں پر باتھرومز کے اندر مسلم شاور نہیں ہے اور بلکہ پانی صرف فلش کرنے کے لیے موجود ہے اور کوئی ٹیپ بھی اندر موجود نہیں ہے تو وہاں پہ پھر بوٹل لے کے جانی پرتی ہے کیونکہ اندر لوٹے کے لیے بھی ٹوٹی نہیں ہے تو یہ ایشو یہاں پہ ضرور ہے اس لیے جب آپ نے ہوتل سیلیکٹ کرنا ہے تو ایسا ہوتل سیلیکٹ کریں جہاں پہ مسلم شاور ضرور موجود ہوں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ پتا کیا تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی ہیں انہوں نے جو ہوتل بنائے میں ہیں وہاں پہ یہ سہولتیں موجود ہیں تو اس لیے میں پھر ایسے ہوتل سیلیکٹ کروں گا یہ ایک ایشو ضرور ہے ٹورسٹ کی یہ لوگ بڑی قدر کرتے ہیں کرونا ڈیز میں بھی ٹورسٹ کو بڑی خاص مراہت حاصل تھی اس انڈسٹری کو بڑی خاص مراہت حاصل تھی اور یہاں جو باہر سے ہم لوگ ٹورسٹ آتے ہیں ان کی بھی یہ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو تھوڑی ریایتیں مل جاتی ہیں تو یہ ایک فرینڈلی ایٹماؤسفیر ہے پھر جس طرح کرونا ڈیز تھے تو یہاں پہ میں حکومت پاکستان کو بھی اس کے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرف دیکھیں کہ اپنی ٹورسٹ انڈسٹری کو پرموٹ کرنے کے لیے کوئی سہولتیں دیجئے ان لوگوں نے کیا کیا ہوئے کہ یہاں ان کی جو سفاری کے لیے گاڑی ہیں ان کے نمبر ہی الید ہیں وہ گاڑی جب جائے گی سفاری کے لیے تو اس پہ کوئی ٹیکس ڈیوٹی نہیں ہے صرف ریجسٹریشن کے پیسے ہیں اس کی امپورٹ پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ہونی چاہیے کہ ان کو اگر انہوں نے کوئی ہوتل اور انڈسٹری ایسی بنائی ہے جہاں ٹورسٹ ساکٹ ہے ہرتے ہیں تو ان پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے تو اس طرح کی جب آپ مراد دیں گے ان کو بعض جگہوں پہ زمین دے رہے ہیں اگری کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں آکے سستی زمین لے لیں یہاں پہ یہاں پہ اگری کلچر کو پرموٹ کریں یہاں کی ایکانومی بہتر کریں تو اس طرح کے مواقع دے رہے ہیں باہر سے لوگوں کو کہ لوگ آئیں انویسٹ کریں باقی جو تفصیلات ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہیں وہ ساری ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ سے اپنے مزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان